ہمارے عرف میں سیاست کا مفہوم بھی غلط سمجھا جا رہا خلافت کا مفہوم بھی غلط سمجھا جا رہا پاکستان کی پاکستانیت کا مطلب بھی غلط سمجھا جا رہا یعنی تب یہ سارے حالات ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں تب یہ ہے کہ جو عدم اعتماد لا رہے ہیں وہ خود کتنے عدم اعتماد کے مستحق ہیں یہ لوگ باری باری پاکستان کو لوٹنے والے ہیں کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکسے جمیل ہو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا متوالہ ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا پیکر ہو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو جبکہ شریعت میں تو ان لوگوں کو آئیڈیل قرار دیا گیا سیاست میں خلافت میں اور نظام چلانے کے لحاظ سے جب تک ان کی تعلیمات کے پابند لوگ نظام نہیں چلائیں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی چونکہ مچھلی کو پانی سے دور رکھ کر آپ اس کو اور جو کچھ بھی مہیا کریں اس کے استراب میں کمی نہیں آئے گی آپ اسے کہیں کہ تجھے اچھے شوکیس میں رکھ دیتے ہیں اسے کہیں تو پانی نہ مانگ تجھے سونے کی علماری میں رکھ دیتے ہیں تو مچھلی کو نہ سونے کی ضرورت ہے نہ ششے کی ضرورت ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اور پانی دیئے بغیر اس سے یہ توقع رکھنا کہ اس کا استراب ختم ہو اور زندہ بھی رہے تو یہ ہماکت ہے یا تو مر جائے گی یا تڑپتی رہے گی جب تک کہ اسے پانی نہ ملے تو پاکستان کی ساخت ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے لئے ہے یہ مچھلی بنی ہی اس مقصد کے لئے ہے اس کا گزارہ ہی اس میں ہے اس سے ہٹا کر اسے کوئی ورڈ آرڈر کوئی عزم کوئی نظام دیا جائے تو اس کا استراب ختم نہیں ہو سکتا یقیناً اس نے قائم رہنا ہے اللہ کے فضل سے اس نے باقی رہنا ہے اس کی بقا کے لئے جو چیز لازمی ہے وہی نظریہ ہے جس کے پیش نظر اسے بنایا گیا تھا جس مقصد کے لئے یہ حاصل کیا گیا تھا اس کے لئے آج ہمیں قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے یعنی بظاہر یہ جتنے لوگ اسمبلی کے اندر خواہو اقتدار کے بینچوں پر ہیں یا پوزیشن کے بینچوں پر ہیں یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں یہ سارے پاکستان کے لئے خود ایک مسئلہ ہے ان میں سے ہر بندہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لئے کہ وہ پاکستان کے ایوان میں بیٹا ہے اور اس لائق نہیں کہ وہ پاکستان کے ایوان میں ہوتا وہ اس ایوان میں بیٹا ہے جس کی مثال ایک مسجد جیسی ہے وہ مسجد جس کو امامت کے لئے ایک مسلے درکار ہے ایک ولی ایک رہبر قرآن و سنت کا ایک عالم اور دینِ مطین پر مکمل عمل کرنے والا ایک شریعت کا پابن وہ درکار ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرائے تو جب جماعت کرانے کے لئے انہیں مسلط کیا جا رہا ہے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی جماعت کرانے کے لئے انہیں مسلط کیا جا رہا ہے جنہوں نے کبھی مسجد کا رستہ ہی نہیں دیکھا جماعت کرانے کے لئے خواہ وہ اپوزیشن ہوں خواہ وہ اقتدار والے ہوں یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی تھیلی کے بینگن ہیں اور ایک ہی کھوٹے سکے کے مختلف روپ اور رخ ہیں ان کا مقصد صرف مفادات وہ کسی طریقے سے حاصل ہوں ان مفادات کا تحفظ ان کے لئے باریاں بنانا ان کے لئے تانے دینا ان کے لئے اختلاف کرنا ان کے لئے متحد ہو جانا ان مفادات کے لئے کبھی کسی کو دشمن بنانا انہیں کے لئے پھر اس کو دوست بنا لینا ان مفادات کے لئے کبھی کسی کو گدہ کہنا ان مفادات کے لئے پھر اس گدے کو باپ کہنا یہ ان سب کا مشترکہ عمل ہے جس سے ان میں کوئی بھی مستثنہ نہیں اور جو مذہب کا نام لے کر بیٹے ہیں ان کے ساتھ وہ ان سے بھی بتر ہیں کہ انہوں نے چلو یہ تو ہے کہ یہ دنیا دار ہیں یہ گندے ہیں اور وہ دین کا نام لے کر تجارت کر رہے ہیں اور دین کا نام لے کر ایک گندی دنیا داری کر رہے ہیں تو پاکستان کی پاکستانیت مطالبہ کر رہی اہل وطن سے کہ پاکستان کے نظام کی خاطر امریکہ برطانیہ کیمرج ایکس فورڈ وہاں کے کیڑے مکوڑوں کی ضرورت نہیں پاکستان کا نظام قرآن میں ہے سنت میں ہے فقہ اسلامی میں ہے صرف اچھے کردار اور عقیدہ والے لوگ جو ہیں وہ درکار ہیں کہ جو یہ فیصلے اس ملک میں اس زمین پر نافذ کریں